فَإِنْ غُمَّ الْهِلَالُ وَشَهِدُوا عِندَ الْإِمَامِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّ الْعِيدَ مِنَ الْغَدْ لِأَنَّ هَذَا تَاخِيرٌ بِعُذْرٍ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ الْحَدِيثِ فَإِنْ حَدثَ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدَهُ عید کی نماز سے متعلقہ مسائل بیان ہو رہے ہیں بھئی گزرشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ عید کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ کی نماز واجب ہے بھئی اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ عید الفیتر کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے جو ہے مستحب ہے کہ وہ نماز کے لیے جانے والا غسل کرے مصوات کرے خوشبو لگائے اپنے بہترین کپڑے پہنے اور عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے کچھ کھا لے یعنی کوئی میٹھی چیز کھا لے کیونکہ حضور علیہ السلام عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے عید الفیتر والے دن کوئی میٹھی چیز تناول فرماتے تھے اور اسی طرح صدقہ فیتر بھی اس سے پہلے ہی ادا کر دے اور عیدگاہ کے اندر نوافل عید کی نماز سے پہلے پڑھنا مکروح ہے نیز یاد رکھیں اسی طرح عید کی نماز کے بعد بھی عیدگاہ کے اندر نوافل پڑھنا مکروح ہے بھئی جبکہ عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں بھی پڑھنا مکروح اور گھر پر بھی نوافل پڑھنا مکروح اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں پڑھنا تو مکروح لیکن گھر پر پڑھنا جائز ہے بھئی گھر پر اور پھر یہ بھی آپ نے پڑھا کہ عید کی نماز کا وقت جو ہے سورج جب کچھ بلند ہو جائے اس وقت سے لے کر زوال کے وقت تک ہے بھئی اور عید کی نماز کا طریقہ بھی مفصل بیان ہوا تھا کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے کہ ابتداء کے اندر امام تکبیر تحریمہ کہے گا اس کے بعد سنا پڑھی جائے گی پھر اس کے بعد تین زائد تکبیرات آئیں گی اور ہر دو تکبیروں کے درمیان کم اصم تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار فصل ہونا چاہیے اور پھر تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے جبکہ اس سے پہلے تکبیرات کے بعد ہاتھ نہیں باندھنے بلکہ کھلے چھوڑ دینے لیکن تیسری تکبیر جب کہہ دے تو پھر ہاتھ باندھ لے گا گئی کیونکہ اب امام قیرات کرے گا اور اس کے بعد دوسری رقعہ کے اندر رکوع سے پہلے تین تکبیرات کہی جائیں گی اور ان تین تکبیرات کے درمیان بھی ہاتھوں کو نہیں باندھنا بلکہ ہاتھوں کو لٹکا دینے حتی کہ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھوں کو کھلا چھوڑنا ہے باندھنا نہیں اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے کس میں چلے جائیں گے رکوع میں چلے جائیں گے اب بتلا رہے آگے غمہ کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا ڈھانپنا چھپا لینا فَإِنْ غُمَّ الْحِلَالُ اگر چاند ڈھانپ لیا جائے یعنی چاند پوشیدہ رہے دکھائی نہ دے معنی کیا ہوا چاند بادل وغیرہ یا کسی وجہ سے چاند پوشیدہ رہے دکھائی نہ دے تو عربی میں کہتے ہیں غمَّ الْحِلَالُ چاند دکھائی نہ دیا فَإِنْ غُمَّ الْحِلَالُ پس اگر چاند دکھائی نہ دے وَشَهِدُوا عِندَ الْإِمَامِ بِرُؤْيَةِ الْحِلَالِ بعد الظَّوَالِ اور گواہی دیں لوگ بھئی امام کے پاس یعنی امام کے سامنے گواہی دیں بے رؤیتِ الْحِلَالِ چاند دیکھنے کی بعد الظَّوالِ زوال کے بعد تو صلَّ الْعِيدَ مِنَ الْغَدِ تو عید کی نماز پڑھے مِنَ الْغَدِ اگلے روز بھئی جب کب گواہی آئی زوال کے بعد گواہی آئی انہوں نے کہا کہ ہم نے کل شام کو چاند دیکھا تھا تو اب زوال کے بعد گواہی آئی ہے اور زوال کے بعد تو عید کی نماز کا وقت نکل چکا ہے تو اگلے دن جو ہے صبح پھر عید کی نماز پڑھی جائے گی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّ حَادَ تَعْخِيرٌ بِعُذْرٍ اس لی کیونکہ یہ تاخیر عُذر کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے ہے عُذر کی وجہ سے ہے لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن دکھائی ہی نہیں دیا تھا اس وجہ سے رہ گئی وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ الْحَدِيثُ اور تحقیق اس کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے جیسے کہ گزشتہ سبق میں آیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر چاند دیکھنے کی گواہی دی تو آپ نے اگلے روز عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا کیونکہ گواہی کس کے بعد آئی تھی زوال کے بعد آئی تھی فَإِنْ حَدَسَ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَادِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَمْ يُصَلِّحَا بَعْدَهُ اگر اگلے روز بھی کوئی حضور پیش آ گیا اور عید کی نماز عدان نہ کی جا سکی تو کہتے ہیں بس اس کے بعد اس پہ اگلے روز عید کی نماز عدان نہ کی جائے گی بس ایک دن تک حضور کی صورت میں مؤخر کی جا سکتی ہے مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی عید الفطر کی نماز کسی عوضر کی وجہ سے ایک دن تک مؤخر کی جا سکتی ہے جیسے ایک عوضر بیان ہو گیا مثلا چاند دکھائی نہیں دیا تھا اور زواہی کس وقت آئی زوال کے بعد آئی تو پھر اگلے دن اس کو عید کی نماز پڑھیں گے لیکن اگر اگلے دن بھی کوئی عوضر پیش آ گیا مثلا بڑی تیز بارش ہو رہی ہے کوئی آ ہی نہیں سکا نماز کے لیے تو پھر اس سے اگلے روز عید کی نماز نہیں ادا کی جائے گی بس ایک دن تک مؤخر کرنا جائز ہے بھئی مؤخر اور یہ بھی یاد رکھئے اگر عوضر نہ ہو بغیر عوضر کے بغیر عوضر کے تو اگلے دن بھی پھر جائز نہ رہے گی سمجھ میں آیا ہاں پھر صرف وہ عید والے دن ہی نماز ادا کرنا جائز ہوگا اور بغیر عوضر کے اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اگلے دن بھی پھر مؤخر کرنے کی اجازت نہیں پھر ادانی کی جائے گی یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَإِنْ حَدَسَ عُضْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاتِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي پس اگر پیش آگیا کوئی ایسا عذر جو جو روک دیتا ہے نماز سے فِي الْيَوْمِ الثَّانِي دوسرے دن لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدَهُ تو اس کے بعد اس کو نہیں پڑھیں گے یعنی تیسرے دن نہیں پڑھیں گے لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا اللَّهَ تُقْضَ كَلْ جُمْعَاتِ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اصل تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی قضا ہونی ہی نہیں چاہیے جیسے جمعہ ہے جمعہ کی قضا جیسے نہیں ہوتی تو اصل تو یہ ہے کہ عید کی نماز کی قضا سرے سے ہونی نہیں چاہیے دوسرے دن بھی نہیں ہونی چاہیے قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے دوسرے دن بھی نہیں ہونی چاہیے إِلَّا أَنَّا تَرَكْنَاهُ بِالْحَدِيث مگر ہم نے اس اصل کو چھوڑ دیا حدیث کی وجہ سے سمجھ میں آیا بھئی تو احناف جو ہے وہ ہمیشہ حدیث پر عمل کرتے ہیں اور حدیث کو ترجیح دیتے ہیں قیاس پر چاہے کمزور اور ضعیف حدیث ہی کیوں نہ ہو بھئی تو وہاں پر پھر قیاس کو سر کر دیا جاتا ہے اور حدیث پر عمل کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی حدیث آگئی تھی قیاس تو یہ تقاضہ کر رہا تھا کہ جمعہ کی جیسے قضانی عید کی بھی اگلے دن قضا نہیں ہونی چاہیے لیکن حدیث میں چونکہ آگیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اگلے دن عید کی نماز ادا فرمائی تو ہم نے بھی قیاس کو ترک کرتے ہوئے کیا حکم بتلا دیا کہ اگلے دن اس کی قضا کی جائے گی یہ معنی ہے مگر یہ کہ ہم نے اس افصل کو چھوڑ دیا بالحدیث کی حدیث کی وجہ سے وَقَدْ وَرَدَ بِالتَّاخِیرِ اِلَى الْيَوْمِ ثَانِ عِنْدَ الْعُزْرِ اور تحقیق حدیث وارد ہوئی ہے مؤخر کرنے کے بارے میں اِلَى الْيَوْمِ ثَانِ دُوسرے دن تک عِنْدَ الْعُزْرِ عوذر کے وقت بھئی عوذر کی وجہ سے عوذر کے ہوتے ہوئے حدیث میں کب تک مؤخر کرنے کا ذکر آیا ہے صرف دوسرے دن تک لہذا صرف دوسرے دن تک ہی مؤخر کر سکتے ہیں تیسرے دن تک مؤخر نہیں ہو سکتی دوسرے دن بھی اگر رہ گئے پھر تیسرے دن ادا نہیں ہو سکتی اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا بغیر عوذر کے دوسرے دن تک مؤخر کرنا بھی جائز نہیں ہے وَيُسْتَحَبُ فِي يَوْمِ الْعَزْحَى اَنْ يَغْتَصِلَ وَيَتَطَيَّبَ اب عید الْعَزْحَى یعنی جو قربانی کی عید ہے اس طریقہ بتلائیں گے کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُ فِي يَوْمِ الْعَزْحَى اور مُسْتَحَبَ ہے عید الْعَزْحَى والے دن اَنْ يَغْتَصِلَ کے نماز کے لئے جانے والا غُسل کر لے وَيَتَطَيَّبَ اور خوشبو لگالے لِمَا ذَكَرْنَاهُ اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی وہ جو پیچھے ذکر یہ اجتماع والا دن ہے تو اجتماع والے دن کیا ہونا چاہیے غُسل بھی ہونا چاہیے اور انسان خوشبو غُسل بھی مسنون ہوگا اس روز اور خوشبو لگانا بھی مسنون ہوگا وَيُعَخِّرَ الْعَقْلَ اور کھانے کو انسان مؤخر کر دے وہ نمازی کھانے کو مؤخر کرے حتی افرغہ من الصلاة یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے بھئے عید الفطر میں کیا تھا عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا مسنون ہے جبکہ عید الازحا والے دن ہاں عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے انسان کچھ نہ کھائے یہی مسنون ہے مسنون ہے اور میں نے بتلایا تھا بھئی کہ اصل میں عید سے ماقبل کے جو ایام ہیں ان کی مخالفت مخالفت تاکہ ہو جائے خصوصا عید الفطر میں عید الفطر کے اندر عید کی نماز سے پہلے کے جو عید کے دن سے پہلے کے ایام میں روضہ ہوتا تھا تو لہذا اب عید کے لئے نکلنے سے پہلے کچھ انسان کھا لے تاکہ پتا چل جائے کہ روضہ نہیں ہے بھئی اور جبکہ عید الازحا میں چونکہ ماقبل میں روضہ نہیں تو لہذا اب یہاں مخالفت کس طرح کر لے کچھ نہ کھائے بلکہ عید کی نماز کے بعد اگر جلدی قربانی ہو جاتی ہے تو پھر قربانی کے گوشت کے ساتھ کیا کرے کھانے کا آغاز کرے اور یہی مسنون طریقہ ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر قربانی کے گوشت میں بہت زیادہ تاخیر ہوتی ہے تو پھر کتنا موفر نہ کرے انسان بھئی یہ مناسب نہیں کیونکہ یہ تو ورنہ پھر عید کے دن روضے جیسی کیفیت بن جائے گی اور حالانکہ ان ایام میں تو روضہ رکھنا حرام ہے بھئی تو کہتے ہیں اور کھانے کو مؤثر کر دے حتی افرغ من الصلاة یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے لما رویہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا یتعم فی یوم النحر حتی ارجع فیأکول من اضحیتی بوجہ اس حدیث کو جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ تناول نہیں فرماتے تھے یوم النحر والے دن قربانی والے دن حتی ارجع یہاں تک آپ واپس آ جاتے ہیں یعنی عید کی نماز سے فیأکول من اضحیتی تو کھاتے تھے اپنے قربانی میں سے یعنی اس کا گوشت تناول فرماتے وَيَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُصَلَّةِ اور یہ کہ وہ نماز پڑھنے والا متوجہ ہو جائے عیدگاہ کی طرح وَهُوَ يُقَبِّرُ اس حال میں کہ وہ تکبیر کہہ رہا ہو یعنی عیدگاہ کی طرح چلے کس طرح تکبیر کہتے ہوئے چلے لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ يُقَبِّرُ فِي الطَّرِقِ اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے فِي الطَّرِقِ راستے میں جب عید الْعَسْحَا کی نماز کے لیے چلتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اور کون سی تکبیر میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اللہ اکبر وہی جو عید کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ تو فرق کیا ہے عید الفطر میں یہ پڑھے گا لیکن آہستہ پڑھی جائے گی اور عید الازحاب والے دن بلند آباس جہرن بھئی وَيُصَلِّ رَكْعَ تَيْنِ كَلْفِطْرِ اور دو رکعتیں پڑھ لے گا کل فطر کس کی طرح عید الفطر کی طرح یعنی اسی طرح چھزائی تکبیرات کے ساتھ قَذَلِكَ النُقِلَ اسی طرح نقل کیا گیا ہے یعنی اسی طرح طریقہ منقول ہے وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَةَ تَيْنِ اور اس عید کی نماز کے بعد امام خطبے دے گا دو خطبے صلی اللہ علیہ وسلم قَذَلِكَ فَعَلَ اسی کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا ہے وَيُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَ الْعُضْحِيَّةَ وَتَكْبِيرَ التشریقی اور اس میں امام سکھائے بھئی ان خطبوں میں ان لوگوں کو سکھائے الْعُضْحِيَّةَ قُرْبَانِ وَتَكْبِيرَ التشریقی اور تکبیراتِ تشریق کے بارے میں لوگوں کو اور ان کے احکام بتلائے قربانی کے اور تکبیراتِ تشریق کے لِأَنَّهُ مَشْرُوعُ الْوَقْطِ اسی کیونکہ یہی اس وقت کے مشروع ہیں اس وقت کے مشروع احکام کیا ہے شریعت نے ان عوقات میں انہی کا حکم دیا ہے تو انہی کے احکام لوگوں کو سکھلائے وہ بھئی مانا سمجھ میں آگیا بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَشْرُوعُ الْوَقْطِ کیونکہ یہی جو ہے اس وقت کے مشروع ہیں یعنی جن کا حکم دیا گیا ہے وَالْقُطْبَةُ مَا شُرِعَتْ إِلَّا لِتَعْلِيمِهِ اور خطبہ مشروع نہیں ہے مگر ان کی تعلیم کے لیے یہ عید کا خطبہ مشروع بھی کس لیے ہے کس لیے شریعت نے اس کو جاری فرمایا ہے انہی چیزوں کے لوگوں کو سکھانے کے لیے عید الفطر کے بعد خطبے دیے جاتے ہیں اس میں لوگوں کو صدقہ فطر کے احکام بتلانا مقصود ہیں اور یہاں پر خطبے ہیں اور اس میں لوگوں کو قربانی اور تکبیرات تشریف کے احکام بتلانا مقصود ہیں فَإِنْ كَانَ عُزْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاتِ فِي يَوْمِ الْأَذْحَصَ اللَّهَ مِنَ الْغَدْ وَبَعْدَ الْغَدْ وَلَا يُصَلِّهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ عُزْرٌ يَمْ عید الفطر کے اندر تو مسئلہ بیان ہو گیا کہ اگر عُزر ہو تو ایک دن تک نماز مؤخر ہو سکتی ہے اس سے زیادہ مؤخر نہیں اور اگر عُزر نہ ہو تو اگلے دن تک بھی مؤخر کرنا سہی نہیں پھر ہوگی نہیں اس کے بعد جبکہ عید الازحہ کے اندر ایسا نہیں عید الازحہ کے اندر اگر عُزر ہو تو عید کی نماز دوسرے دن بھی ادا کی جا سکتی ہے پھر اگر عُزر پیش آیا تو اس سے اگلے دن یعنی تیسرے دن بھی ادا کی جا سکتی ہے کیونکہ قربانی کے کتنے دن ہوتے ہیں تین دن ہوتے ہیں تو یہ تیسرے دن تک مؤخر ہو سکتی ہے مؤخر ہو سکتی ہے اور وہاں پر تھا بغیر عُزر کے اگلے دن بھی مؤخر نہیں کی جا سکتی عید الفطر میں لیکن یہاں پر بغیر عُزر کے بھی اگر مؤخر کرنا چاہے کوئی تو مؤخر کر سکتا ہے یعنی یعنی ہو جائے گی معنی یہ ہے ادا کریں گے بغیر عُزر کے بھی تو نماز ہو جائے گی ہاں البتہ اس طرح کرنا برا ہے بھئی کیونکہ جو منقول طریقہ ہے اس کے مخالفت کی گئے منقول تو کیا ہے پہلے ہی دن ادا کی جائے تو فرق سمجھ میں آیا بھئی تو کہہ رہے ہیں بھئی فَإِنْكَانَ عُزْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاتِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى اور اگر کوئی ایسا عُزر ہے جو روکتا ہے نماز سے فِي يَوْمِ الْأَضْحَى قُرْبَانِ وَلَى دِن تو صَلَّهَا مِنَ الْغَدِ تو اس کو پڑھیں گے اگلے دن وَبَعْدَ الْغَدِ اور اس سے اگلے دن وَلَا يُصَلِّهَا بَعْدَ ذَلِكَ اور اس کے بعد اس کو نہیں پڑھیں گے لِأَنَكْ فَلَاتَ مُوَقْطَتُمْ بِ وَقْطِ الْأُضْحِيَةِ فَيُقَيَّدُ بِأَيَّامِهَا اس لیے کیونکہ یہ نماز جو ہے مُوَقْطَتُنْ یہ مُقَيِّد ہے بِوَقْطِ الْأُضْحِيَةِ قُرْبَانی کے وقت کے ساتھ فَيُقَيَّدُ بِأَيَّامِهَا تو اس کو مُقَيَّد کیا جائے گا اس قُرْبَانی کے ایام کے ساتھ قربانی کے ایام ہی میں یہ نماز جائز ہوگی اس کے بعد جائز نہیں اور قربانی تو تین دن ہوتی ہے لہذا تین دن کے اندر عذر کی وجہ سے مؤخر کرنا جائز ہے لیکن یہ جو ہے برا عمل کرنے والا ہوگا گناہ گار ہوگا بغیر عذر کے مؤخر کرنے کی صورت میں بوجہ منقول طریقے کے مخالفت کے کہ منقول تو یہ ہے کہ پہلے دن آدھا کی جائے بغیر عذر کے مؤخر کرنے کی صورت میں یہ برا عمل کرنے والا ہوا اور عذر کی صورت میں پھر تو کوئی خرابی بھی نہیں ہے وہاں تو عذر موجود ہے وَالتعریفُ الَّذِي يَصْنَعُهُ النَّاسُ لَيْسَ بِشَئِئِن اور تعریف جس کو لوگ کرتے ہیں لَيْسَ بِشَئِئِن وہ کوئی چیز نہیں وہ تاریخ جس کو لوگ کرتے ہیں وہ کوئی چیز بھئی تاریخ یہ بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح کرتے کہ جس دن یومِ عارفہ ہوتا یعنی نومی ذلحجہ ہوتی اور آپ جانتے ہیں یومِ عارفہ کیا ہے کونسا دن ہے نومی ذلحجہ تو حاجی نومی ذلحجہ کو نکلتے ہیں مینہ سے اور عارفات پہنچتے ہیں اور غروبِ آفتاب تک وہاں رہتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس چلتے ہیں بھئی تو یہ مناسق کہاں سرانجام دیے جاتے ہیں حاج کے افعال مکہ میں افعال یہ سرانجام دیے جاتے ہیں وہ مقصوص مقام ہے بھئی تو بعض لوگ کہتے ہیں یہیں پر صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں یہیں پر ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور یومِ عارفہ والے دین باہر نکل آتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جیسے وقوفِ عارفہ والے دین وہاں حاجی کیا کرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں وقوف کرتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی یہاں پر اس طرح کرتے ہیں بھئی تو صاحبِ ہدایہ فرما رہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے وہ تو مخصوص جگہ یعنی عارفہ کے اندر اس طرح شریعت نے کرنے کا حکم دیا اور وہ حج کے افعال میں سے ہے جبکہ ہر جگہ پر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو اس طرح نکلتے ہیں اور ان عارفات والوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یہ ہے تعریف یہ کیا ہے؟ تعریف اور فرما رہے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو کہتے ہیں وَالتَّارِیفُ الَّذِي يَسْنَعُهُ النَّاسُ لَيْسَ بِشَئِنٍ اور وہ تعریف جس کو لوگ کرتے ہیں تو وہ کوئی چیز نہیں ہے وہوہ اور وہ یہ کہ اَنْ يَجْمَعَ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَتَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعَةَ وہ یہ کہ جمع ہو جاتے ہیں لوگ عَرَفَا والے دن فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ بعض جگہوں کے اندر تشبیحاً بِالْوَاقِفِينَ بِعْعَرَفَتَ مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ وہ جو وقوف کر رہے ہیں عَرَفَا کے اندر ان کے ساتھ تو یہ کوئی چیز نہیں بھی اور دلیل کیا؟ اب وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَقُوفَ عُرِفَ عِبَادَتًا مُقْتَصَطًا بِمَقَانٍ مَقْصُوسٍ اس لئے کیونکہ وقوف جو ہے اس کو جانا گیا ہے ایک ایسی عبادت کے طور پر جو مقصوص ہے بِمَقَانٍ مَقْصُوسٍ کس کے ساتھ؟ مقصوص مقان یعنی مقصوص جگہ کے ساتھ اور وہ کونسی جگہ ہے؟ عَرَفَات ہے بھئی اس جگہ کے ساتھ اس کو یہ عبادت مقصوص ہے فَلَا يَكُونُ عِبَادَتًا دُونَهُ تو لہٰذا یہ وقوف عبادت نہ ہوگا دُونَهُ اس مقصوص جگہ کے علاوہ اس مقصوص جگہ یعنی عَرَفَات کے علاوہ کسی اور جگہ اس طرح کھڑے ہونا اور رونا اور گرگرانا یہ کوئی عبادت نہیں ہے ہاں خود روئے انسان گرگرائے لیکن یہاں پر دیکھو بقاعدہ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور سارے اجتماعی صورت میں کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے بھئی خود اللہ کے سامنے جتنا بھی انسان روئے گرگرائے وہ تو اور اچھا ہے عاجزی کی علامت سمجھیں تو وہ عاجزی کی علامت ہے بھئی تو کہتے ہیں فَلَا يَقُونُ عِبَادَتًا دُونَهُ تو یہ وقوف جو ہے عبادت نہ ہوگا دونَهُ اس مقصوص جگہ کے بغیر قصائر المناسقی جیسے کہ باقی کے مناسق کے حج جو ہیں مناسق وہ افعال حج بھئی تو جیسے کہ باقی کے مناسق کے حج ہیں وہ جیسے وہیں پر اپنے مقصوص جگہوں پر عدا کیے جاتے ہیں کسی اور جگہ اس طرح کرنا عبادت نہیں تو وہ جیسے اپنی جگہوں کے ساتھ مقصوص تو یہ وقوف بھی اپنی جگہ یعنی عرفات کے ساتھ مقصوص ہے دوسری جگہ ایسا کیا جائے تو یہ عبادت نہیں ہے بھئی فصل فی تکبیرات تشریق ویبدع بی تکبیر تشریق بعد صلاة الفجر من یوم عرفت ویختم عقیب صلاة العصر من یوم نحر فصل فی تکبیرات تشریق یہ فصل ہے تکبیرات تشریق کے بیان میں یاد رکھئے بھئی کہ یہاں ذکر آئے گا ایام تشریق کا اور ایام نحر کا تو یہ جو عید کے تین دن ہیں ان کو ایام نحر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایام نحر بھئی اور اس کے بعد پہلا دن جو ہے اس کو چھوڑ کر عید کا پہلا دن چھوڑ کر دوسرا دن عید کا تیسرا دن عید کا اور اس سے اگلا ایک دن یہ تین دن ایام تشریق کہلاتے ہیں یعنی عید کا دوسرا دن عید کا تیسرا دن اور اس سے اگلا دن یہ تین دن کیا کہلاتے ہیں ایام تشریق شرق شرق تشریق کے معنی ہے کہ گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کو دھوپ میں خوشک کرنا بھئی دھوپ میں خوشک کرنا آج کل تو اللہ تعالی نے مزید انعامات فرمائے اور اب آپ کوئی چیز محفوظ کرنا چاہتے ہیں فریج وغیرہ میں رکھتے ہیں اور محفوظ ہو جاتی ہے وہ چیز کافی عرصے کے لئے قدیم زمانے میں چونکہ ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا تو وہ پھر کیا کرتے تھے اس گوشت کو نمک وغیرہ اور چیزیں لگا کر دھوپ میں رکھ دیتے اور یہ گوشت پھر خوشک ہو جاتا اور پھر لمبے عرصے تک کے لئے محفوظ ہو جاتا تھا آج بھی دنیا کے بہت سے علاقوں میں یہ طریقہ ابھی بھی جاری ہے چنانچہ وہ کیا کرتے ہیں گوشت کو اسی طرح دھوپ میں خوشک کرتے ہیں اور یہ خوشک گوشت یہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے خوشک ہو جاتا ہے اور لمبے عرصے تک محفوظ ہرتا ہے پھر جب پکاتے ہیں پھر اسی طرح نرم ہو جاتا ہے بھئی تو یہ جو عامل ہے یہ جو دھوپ میں گوشت کو خوشک کیا جاتا ہے اس کو تشریق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تشریق تو ان تین دنوں کے اندر چونکہ یہ گوشت کو قربانی کے گوشت کو دھوپ میں خوشک کیا جاتا اس لئے ان ایام کو کیا کہنے لگے ایامیں سکشریق کہنے لگے سمجھ میں آیا بھئی تو خوشک کیا جاتا ہے مینہ کے اندر مثلا یوم النحر پہلا عید کا دن ہے اس دن قربانیاں وغیرہ اکثر اسی دن ہو جاتی ہیں اور پھر باقی تین دن کیا کرتے تھے گوشت کو خوش کرتے تھے تو وہ یہ ایام تشریق ہیں بھئی ایام تشریق دیکھیں اب کتاب پر فصلن فی تکبیرات التشریق یہ فصل ہے تکبیرات تشریق کے بیان میں وَيَبْدَعُ بِتَكْبِيرِ التشریق بعد صلات الفجر مِن یومِ عَرَفَتَ اور ابتدا کرے تکبیرِ تشریق کی فجر کی نماز کے بعد مِن یومِ عَرَفَتَ یومِ عَرَفَةَ والے دن بھئی اس ایک دن قبل یعنی نومی ذلحجہ یہ کیا ہے یومِ عَرَفَةَ اور یومِ عَرَفَةَ کو فجر کی نماز کے بعد ابتدا ہوگی یہ تکبیرات کہنے کی یعنی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیر کہی جائے گی جو اسی صفحے کی آخری سطر میں آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر بھئی کس وقت شروع کریں گے نومی ذلحجہ یومِ عَرَفَةَ کو فجر کی نماز کے بعد وَيَخْتِمُ عَقِيبَ صَلَاتِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ اور ختم کرے ان کو عصر کی نماز کے بعد یوم النحر والے دن یوم النحر جو پہلا دن ہے قربانی کا اس کو کیا کہتے ہیں یوم النحر بھئی تو دیکھئے بھئی میں نے آپ کو بتلایا عید کے یہ تین دن ایامِ نحر ہیں اور پہلے دن کے بعد اگلے تین دن وہ کیا ہیں ایامِ تشریق ہیں تو معلوم ہوا پہلا دن وہ صرف یوم النحر ہے وہ کیا ہے یوم النحر اور آخری دن صرف کیا ہے یومِ تشریق ہے وہ یوم النحر نہیں اور درمیان والے دو دن وہ یوم النحر بھی ہیں اور یوم تشریق بھی ہیں بھئی تو یہ یوم النحر کا ذکر آیا کہ اثر کی نماز کے بعد یوم النحر والے دن ان کو ختم کر دے کہ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ امامِ عَاظْمَ عَبُو حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ کے نزدی بھئی کس وقت شروع کی نومِ ذِلْحَجَّةَ کو فجر کی نماز کے وقت فجر میں بھی آگئی تکبیرات زہر کی نماز کے بعد بھی تکبیرات آثر کی نماز کے بعد بھی مغرب کی نماز کے بعد بھی عشاء کی نماز کے بعد بھی کتنی ہو گئیں پانچ اگلے دن یوم النحر آگیا عید والا دن فجر کے بعد بھی زہر کے بعد بھی آثر کے بعد بھی تو یہ کل کتنے ہو گئے جے پانچ اور تین آٹھ تو گویا کل آٹھ نمازوں کے بعد یہ تکبیرات کہی جائیں گی امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدی وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں يَخْتِبُ عَقِيبَ فَلَاتِ الْعَصْوِ مِنْ آخِرِ اَيَامِ تَشْرِقِ کے ختم کرے ان تکبیراتِ تشریق کو عصر کی نماز کے بعد عیامِ تشریق کے آخر میں یعنی آخری یومِ تشریق جو ہے اس کے عصر تک پڑے اور آخری یومِ تشریق کونسا ہے عید سے اگلا دن اور کب تک پڑے اس میں عصر تک تو ان کے نزدیک دیکھئے یومِ عرفہ والے دن کی پانچ نمازیں بھی آگئیں اگلا یومِ نحر آیا اس کی پانچ نمازیں بھی آگئیں دس ہوگئیں اگلا دن یومِ تشریق بھی ہے اور یومِ نحر بھی ہے اس کی بھی پانچ نمازیں آگئیں پندرہ اس سے اگلا دن بھی یومِ نحر بھی ہے اور یومِ تشریق بھی ہے کتنی ہوگئیں بیس بیس ہوگئیں اور اس سے اگلا دن صرف آخری یومِ تشریق ہے اس میں فجر زہر اور عصر میں کتنی نمازیں ہو گئیں تو امام صاحب کے نزدیک صرف آٹھ نمازوں میں یہ تطبیرات پڑی جائیں گے ان کے بعد اور صاحبین کے نزدیک تئیس نمازوں کے بعد تئیس نمازوں کے بعد پڑی جائیں گی یہ معنی ہے وَقَالَ يَقْتِمُ عَقِيبَ صَلَاتِ الْعَصْرِ مِن آخِرِ اَيَّامِ تَشْرِقِ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ختم کریں ان کو عصر کی نماز کے بعد ایامِ تَشْرِقِ کے آخر میں وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفَتُمْ بَيْنَ الصَّحَابَتِ اور یہ مسئلہ مختلفی ہے یعنی اس میں اختلاف کیا گیا ہے تو یہ مسئلہ مختلف ہے بین الصحابتی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان بھئی صحابہ کے دور سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے فَأَخَذَا دیکھو تثنیہ کا سیغہ آیا تو ان دونوں نے لیا کن دونوں نے صاحبین صاحبین نے لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے قول کو اخذم بالاکثری اکثر کو لیتے ہوئے کیونکہ امام صاحب کے قول کے مطابق کتنی ہیں آٹھ اور ان کے نزدیک تئیس نماز تو اکثر کو لیتے ہوئے ادھوالاحتیاط فی العبادات اس لیے کیونکہ یہی احتیاط ہے عبادات کے اندر احتیاط کس میں کہ آٹھ پر عمل کریں یا تئیس پر تئیس پر عمل کریں تو وہ آٹھ بیس کے اندر آ جائیں گی وَأَقَذَ بِقَوْلِ بِنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہم اخذم بالاقل اور امام حنیفہ رہو اللہ عنہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کے قول کو لیا اخذم بالاقل اقل کے صورت کو اقل والے قول کو لیتے ہوئے لِأَنَّ الْجَهْرَ بِالْتَكْبِيرِ بِدْعَةٌ اس لئے کیونکہ تکبیر میں جہر کرنا بِدْعَةٌ یہ کیا ہے بِدْعَةٌ یعنی نئی چیز ہے کیونکہ عام ایام میں ایسا نہیں کیا جاتا تو عام ایام کے مقابلے میں یہ کیا ہے ایک نئی چیز ہے جو ان ایام میں ہوتی ہے تو لہٰذا اس میں اقل والے صورت اختیار کرنا بہتر ہے تو امام صاحب نے اس کو اختیار کیا بات سمجھ میں آگئی تو بِدْعَةٌ کا وہ معنی نہ کرنا جو عام رائد ہے اور آپ پڑھتے ہیں کہ بِدْعَةٌ حرام ہے بِدْعَةٌ بِدْعَةٌ کا معنی ہوتا ہے نئی چیز نئی چیز اور علماء نے اس کی تقسیم کی ہے بعض وقت بِدْعَةٌ یعنی نئی چیز مباح ہوتی ہے یعنی جائز ہوتی ہے جیسے آج کل آپ نئے نئے لباس پہنتے ہیں یہ تو اس زمانے میں نہیں تھے یہ بھی بِدْعَةٌ ہے لیکن یہ مباح جائز آج کل آپ گاڑیوں میں گھومتے ہیں یہ تو اس زمانے میں نہیں تھی یہ بھی نئی چیز ہے لیکن یہ کیا ہے مباح جائز ہے سمجھنے آیا اسی طرح کھانے پینے میں مختلف چیزیں آپ کھاتے ہیں وہ صحت اختیار کرتے ہیں یہ سب کیا ہیں بِدْعَةٌ لیکن کونسی قسم ہے مباح ہے مباح اور بہت وقت بِدْعَةٌ لانا یا نئے مذاہب یہ سارا کیا ہے یہ بِدْعَةٌ حرام ہے اور بعض وقت جو ہے یہ بِدْعَةٌ جو ہے یہ واجب ہوتی ہے کیا ہوتی ہے واجب ہوتی ہے بعض وقت بِدْعَةٌ بَعِی على طریق الكفایتی سمجھ میں آیا واجب على الكفایتی ہوتا ہے جیسے بھئی اس زمانے میں صرف اور نح وغیرہ یہ علم نہیں تھے بھئی یا آپ نے پڑھا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ ان علوم کی تدوین کی علمانیں اور لیکن یہ صرف اور نح نہائیت ضروری ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لئے تو لہٰذا یہ ہے تو بیتار تو نئی چیز ہے لیکن قرآن اور حدیث کو سمجھنا چونکہ ضروری لہٰذا کچھ لوگوں کا ایسا ہونا ضروری ہے جو صرف اور نح جاننے والے ہوں اس کو انہوں نے سیکھا ہو تاکہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں بھئی تو یہ واجب بیدت ہے لیکن واجب علل کی فایہ ہے فرض کی فایہ کے طریقے پر بھئی بات سمجھ میں آگئے تو بیدت کا وہ معنی جو رائد ہے وہ نئی یہاں مراد ہے نئی چیز ہے یعنی عام ایام میں اس طرح تکبیر انچی آواز سے نہیں کہی جاتی تو لہٰذا تو یہ نئی چیز ہے تو اس میں کم والی صورت کو اشتیار کیا جائے گا یہ معنی ہے لِأَنَّ الْجَهْرَ بِالْتَكْبِيرِ بِدَعْتُن اس لی کیونکہ تکبیر میں جہر کرنا یہ بیدت ہے وَالْتَكْبِيرُ اَنْ يَقُولَ مَرَّتًا وَاحِدَتًا اور تکبیر یہ ہے کہ یوں کہے ایک مرتبہ یہ ایک مرتبہ کہنا ہر نماز کے بعد یہ واجب ہے بھئی یوں کہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حَذَا هُوَ الْمَأْسُورُ عَنِ الْخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ یہی منقول ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاة والسلام سے بھئی یہی منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھئی تو یہ تکبیر کہی جائے گی بھئی اور یاد رکھئے یہ اوپر مسئلہ ذکر ہوا امام صاحب کے نزدیک آٹھ نمازوں کے بعد ہے صرف اور صاحبین کے نزدیک تئیس نمازوں کے بعد ہے اس میں فتوہ صاحبین کے قول پر ہے بھئی لہذا تئیس نمازوں کے بعد تکبیرات کہی جائیں گی یہ کہنا واجب اور اس قول کو استیار کیا گیا کیونکہ اس میں افتیات ہے وَهُوَا عَقِيبُ الصَّلَوَاتِ مَفْرُوزَاتِ عَلَى الْمُقِيمِينَ اور کس پر ہوں گی عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْأَمْسَارِ وہ جو مقیم ہیں فِي الْأَمْسَارِ شہروں کے اندر لہذا دیہات والے نکل گئے اور مسافر بھی نکل گئے فِي الْجَمَاعَاتِ المُسْتَحَبَّتِ اور جماعتوں کے اندر گئی یعنی جب انسان کس کے ساتھ نماز پڑھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو منفرد نکل گیا اور المُسْتَحَبَّتِ اور وہ جماعتیں جو مُسْتَحَبَ ہوں لہذا صرف اکیلی عورتیں اگر جماعت کرواتی ہیں تو وہ اسے نکل گئیں کیونکہ وہ جماعت تو مقروح ہے آپ پڑھ چکے ہیں بھئی قیودات کا فائدہ پڑھا چل گیا اور عِنْدَ عَبِ حَنِفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے بھئی تو نمازیں ہوں اور نمازیں بھی کونسی فرض ہوں اور وہ شخص کیسا ہو مقیم ہو اور کہاں پر مقیم ہو شہر میں دہات میں نہ ہو اور کونسی نماز ہو جماعت کے ساتھ ہو اور جماعت بھی کونسی ہو مُسْتَحَبَ ہو یعنی اکیلے عورتوں کی نہ ہو بھئی وَلَيْسَ عَلَى جَمَاعَاتِ النِّسَاءِ اِذَا لَمْ يَكُمْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ اور نہیں ہے عورتوں کی جماعت پر یہ تکبیرات جب نہ ہو ان کے ساتھ کوئی مرد اگر کوئی مرد ان کی امامت کرنے والا نہ ہو تو پھر عورتوں پر یہ تکبیر نہیں ہے وَلَا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسَافِرِينَ اور مسافروں کی جماعت پر بھی یہ نہیں ہے اِذَا لَمْ يَكُمْ مَعَهُمْ مُقِيمٌ جب ان کے ساتھ کوئی مقیم نہ ہو بھئی ہاں اگر عورتوں کی امامت کوئی مرد کر رہا ہے یا مسافروں کی امامت کوئی مقیم کر رہا ہے تو امام پر تکبیرات واجب ہیں تو امام کے تابع ہونے کی وجہ سے باقی جو عورتیں یا مسافر ہیں ان پر بھی یہ تکبیرات واجب ہوں گی وَقَالَ یہ تو امام صاحب کا قول تھا وَقَالَ صاحبین فرماتے ہیں وَعَلَا كُلِّ مَنْ فَلَّ الْمَكْتُوبَةَ یہ تکبیر جو ہے ہر اُس شخص پر ہے جو فرض نماز پڑھے ہر اُس شخص پر ہے جو کیا کرے فرض نماز پڑھے لِأَنَّهُ تَبْعُلِّ الْمَكْتُوبَةَ کیونکہ یہ فرض نماز کے تابے ہیں یہ تکبیرات کس کے تابے ہیں فرض نماز کے تابے ہیں لہٰذا ہر فرض نماز پڑھنے والا ان تکبیرات کو کہے گا بھئی اور یاد رکھئے اس میں بھی فتوہ صاحبین کے قول پر ہے لہٰذا کوئی شہر میں ہو چاہے دیہات میں ہو دیہات میں ہو تو ان سب پر تکبیرات واجب چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور چاہے اکیلے نماز پڑھیں ہاں عورتوں اور مسافروں پر نہیں ہیں ہاں اگر ان کا امام کوئی ہے اس پر واجب ہے تو اس کے تابے ہونے کی وجہ سے ان پر بھی کیا ہو جائے گی یہ تکبیرات واجب ہو جائیں گی مسئلہ سمجھ میں آگیا وَلَهُمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ اور امام صاحب کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا اس سے پہلے جس کو ہم نے کیا کیا تھا اس سے پہلے روایت کیا تھا بھئی یہ حدیث آئی تھی باب صلاة الجمعہ کے شروع میں حدیث آئی تھی لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا جُمْعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا فِطَرَ وَلَا اَذْحَى إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ بھی نہیں ہے وَلَا تَشْرِيقَ اور تکبیراتِ تشریق بھی نہیں ہیں وَلَا فِطَرَ اور عید الفطر کی نماز بھی نہیں ہے وَلَا اَذْحَى اور عید الازحَى کی نماز بھی نہیں ہے إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ مگر کس کے اندر مصرِ جامع میں تو دیکھو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ تکبیراتِ تشریق صرف کس میں ہوں گی مصرِ جامع میں ہوں گی بھئی تو یہ ان کی دلیل ہے اور اس حدیث میں کیا آیا تھا تشریق کا لفظ اس کا بھی معنی بیان کریں گے صاحبِ ہدایہ تو کہتے ہیں وَلَهُ مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ اور امام صاحب کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو ہم نے اسے پہلے روایت کیا وَالتَّشْرِقُهُ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرُ اور تشریق جو ہے وہ تکبیر اونچی آواز سے کہنا ہے تشریق کا معنی بتلا رہے ہیں بھئی تشریق کا کیا معنی اونچی آواز سے تکبیر کہنا یعنی تکبیر میں جہر کرنا جہری تکبیر کہنا یہ کیا ہے تشریق بھئی ایک معنی میں نے بیان کیا تشریق کا وہ کیا تھا گوش کے ٹکڑوں کو روح میں خوشک کرنا وہ بھی تشریق کا معنی اور اسی طرح تشریق کا ایک معنی ہے بلند آواز سے تکبیر کہنا اس کو بھی کیا کہتے ہیں تشریق اور اسی طرح یاد رکھئے عید کے دین کو بھی کیا کہتے ہیں تشریق کہتے ہیں بعض حدیث میں عید کے لیے کیا لفظ آیا ہے تشریق کا لفظ آیا ہے آپ جانتے ہیں ایک لفظ کے کئی کئی معانی آتے ہیں تو یہاں جو حدیث کے اندر تشریق کا لفظ آیا ولا تشریق اس کا معنی بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ اس سے کیا مراد ہے ولا تشریق کیا معنی ان سے آواز سے تکبیر نہیں ہے تو یہی بیان کریں اور تشریق وہ جہر ہے کرنا ہے تکبیر میں اسی طرح نقل کیا گیا ہے امام لغت خلیل ابن احمد رحمہ اللہ سے انہوں نے یہ معنی اس کا بیان کیا کہ تشریق کا معنی ہے تکبیر میں جہر کرنا تو پہلی نقلی دلیل ذکر کر دی امام صاحب کی دلیل ایک وہ حدیث ہے دوسری عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں ولی ان الجہر بالتکبیری اور اس لیے کیونکہ تکبیر میں جہر کرنا یعنی اونچی آواز سے کہنا خلاف السنت یہ خلاف سنت ہے یعنی عام ایام کے اندر دین کا حصہ نہیں ہے بھئی وشرع وردبہ عند استجماع ہاتھی الشرائط اور شریعت وارد ہوئی ہے ان جہری تکبیروں کے ساتھ عند استجماع ہاتھی الشرائط ان شرائط کے جمع ہونے کے وقت میں بھئی شریعت وارد ہوئی ہے کہ جہری تکبیرات کہی جائیں گی لیکن کس وقت ان شرائط کے ساتھ جو شریعت نے ذکر کی ہیں کہ مقیم ہونا چاہیے فرض نماز ہونی چاہیے جماعت ہونی چاہیے وغیرہ بھئی اللہ انہو یجب علن نسائی مگر یہ کہ یہ تکبیر عورتوں پر بھی واجب ہوگی اِذَا اَقْتَدَئِنَ بِالْرَجُلِ جب وہ کس کی اختیدہ کریں آدمی کسی مرد کی اختیدہ کریں وَعَلَى الْمُسَافِرِينَ اور یہ تکبیر مسافروں پر بھی واجب ہوگی عند اختیدائهم بِالْمُقِيمِ جبکہ یہ اختیدہ کریں کسی مقیم کی بِطَرِيقِ تَبْعِيَّتِ تو یہ جو عورتوں اور مسافروں پر واجب ہوگی بِطَرِيقِ تَبْعِيَّتِ تابع ہونے کے طریقے پر کیونکہ یہ کیا ہیں مقتدی ہیں اور امام کے تابع ہیں تو امام پر واجب تو ان پر بھی واجب قَالَ يَعْقُوبُ رَحِمَهُ اللَّهُ صَلَّيْتُ بِهِمُ الْمَغْرِبَ يَوْمَ عَرَفَتَ فَصَحَوْتُ أَنْ أُكَبِّرَ فَكَبَّرَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ دَلَّ أَنَّ الْإِمَامَ وَإِن تَرَكَ تَكْبِيرَ لَا يَتُرُكُهُ الْمُقْتَدِي یہاں سے مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ امام اگر تکبیر کہنا بھول جائے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ مقتدی بھی تکبیر چھوڑ دیں گے بلکہ مقتدی پھر بھی کہے گا اور اونچی آواز سے کہے اونچی آواز سے کہے گا اور تو امام کا تکبیر کے اندر امام ہونا ضروری نہیں یعنی پہلے ہونا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی چنانچہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھائی یوم عرفہ والے دن بھئی میں نے کونسی نماز پڑھائی مغرب والی نماز پڑھائی بھئی بھئی کتاب الحج میں ذکر آئے گا کہ یوم عرفہ والے دن جب سورج غروب ہو جائے تو پھر حاجی وہاں سے واپس روانہ ہوں گے اور مزدلفہ کی طرف جو مینہ کی طرف واپس آتے ہوئے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے اس کا کیا نام ہے مزدلفہ اور عند الاحناف یہاں رات گزارنا واجب ہے اور عرفات والے دن اس دن دن میں بھی آسر اور ظہر کی نماز اکٹھی ادا کی جاتی ہے اسی طرح مغرب کی نماز جب سورج غروب ہوا تو انسان کہاں پر تھا حاجی کہاں پر تھا عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد نکلے گا نا وہاں سے لیکن وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی راستے میں بھی نہیں پڑھنی مزدلفہ پہنچ کر وہاں ادا کریں گے جبکہ تقریباً عیشہ کا وقت ہو چکا ہوگا یا چاہے تاخیر ہو گئی ہو کچھ جتنی بھی تو وہاں جب وہاں پہنچ جاتے ہیں پھر وہاں مغرب اور عیشہ کی نماز اکٹھی ادا کی جاتی ہے تو وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھائی ان مسافروں کو یوم عرفہ والے دن تو میں بھول گیا نماز کے بعد تکبیر کہنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ تکبیر کہنا بھول گئے تو کہتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو مقتدیوں میں شامل تھے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے تکبیر کہی انہوں نے تکبیر کہی اور یاد کروائی بھئی تو انہوں نے بھی کہی اور پھر انہوں نے تو بتلانا وہی مقصد ہے کہ اگر امام بھول جائے تو مقتدی نہیں چھوڑیں گے جیسے یہاں امام بھول گیا تھا لیکن امام صاحب جو پیچھے موجود تھے آپ نے تکبیر کہی بھئی اور قال یاقوب یاد رکھئے یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اصل نام ہے ابو یوسف تو ان کی کنیت ہے اور نام کیا ہے یاقوب بھئی یاقوب اور یہ عموماً طلبہ ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے ہیں چونکہ ان کا اکثر جگہ ان کا کنیت ہی استعمال ہوتی ہے تو عام طلبہ کو باز عکیت علم نہیں ہوتا ہے تو سوال کرتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا نام کیا ہے بھئی نام کیا ہے تو یہ ان کا نام یعقوب تھا بھئی قال یعقوب امام ابو یسف رہا اللہ فرماتے ہیں سلیت بیہم المغرب میں نے ان مسافروں کو میں نے مغرب کی نماز پڑھا یوم عرفہ تھا یوم عرفہ والے دن فسحاؤ تو ان اکبیرہ تو میں بھول گیا تکبیر کہنا فقبار ابو حنیفہ تو تکبیر کہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سمجھ میں آیا بھئی امام صاحب اعتماد دیکھئے نماز کے لئے کس کو آگے کیا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو آگے کیا اور شاگرد کو دیکھئے کتنی حیبت استاد کی ان کے دل پر تھی کہ تکبیر کہنا ہی بھول گئے اتنے بڑے فقی ہیں بھئی دنیا کو مسائل بتا رہے ہیں لیکن استاد کے عدب اور احترام کا اور ان کی حیبت کہیں کہ دل پر ایسا اثر کہ اس دن تکبیر کہنا ہی دھول گئے بھئی یہ تھے ہمارے ائمہ بھئی فصحاؤتو ان اکبیرا تو میں بھول گیا تکبیر کہنا فقبار ابو حنیفہ ترحمہ اللہ تو تکبیر کہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دل یہ بات دلالت کرتی ہے یہ واقعہ دلالت کرتا ہے کہ امام جو ہے اگرچہ وہ چھوڑ دے تکبیر کو یعنی بھول جائے لا يترکوه المقتدی تو مقتدی اس کو نہیں چھوڑے گا وَحَادَ لِأَنَّهُ لَا يُعَدَّا فِي حُرْمَتِ الصَّلَاتِ اور یہ اس وجہ سے مقتدی نہیں چھوڑے گا بھئی مقتدی کے ذمہ تو امام کی اقتداء لازم ہے کہتے ہیں بھئی یہاں اقتداء یہ تو اب نماز کیا ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے نماز کا احرام ختم ہو چکا ہے اس کے بعد تکبیر کہی جاری ہے لہذا اس تکبیر کے اندر امام کا ہونا ضروری نہیں کہ وہ پہلے کہے اور باقی اس کے بعد کہیں وَحَادَ لِأَنَّهُ لَا يُعَدَّا فِي حُرْمَتِ الصَّلَاتِ کیونکہ یہ تکبیر جو ہے حرمتِ صلاة میں یعنی نماز کے احرام کے اندر ادا نہیں کی جاتی فَلَمْ يَقُنِ الْإِمَامُ فِيهِ حَتْمًا تو اس کے اندر امام کا ہونا لازمی نہیں ہے وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌ اور یہ تو مُسْتَحَب ہے یعنی اس میں امام کا ہونا مُسْتَحَب ہے کہ امام کہے اور ساتھ ہی پھر باقی پیچھے والے بھی کہیں تکبیراتِ تشریق کے بارے میں ایک بات یاد رکھئے کہ اگر نماز کے بعد بھول گیا کہنا کوئی شخص اور کسی اور کام وغیرہ میں مشغول ہو گیا تو بس بھئی پھر اس کے بعد وہ جو ہے پھر پھر نہیں پڑی جائے گی بھئی سمجھنا ہے اس کا محل نماز کے بعد تھا وہ محل نکل گیا ہے بھئی وہ محل نکل گیا ہے محل نکل گیا ایک مرتبہ پڑنا واجب ہے بھئی ایک مرتبہ اور جو عورتیں پڑھیں گی مثلا امام کے تابع ہونے کی وجہ سے عورتوں پر بھی تکبیر واجب ہوگی تو یاد رکھئے مرد تو انچی آواز سے پڑھتے ہیں لیکن عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی آہستہ آواز سے یہاں تک عید کی نماز کے مسائل مکمل ہوئے بھئی آگے دیکھئے بھئی باب صلات القصوفی یہ باب ہے قصوف کی نماز کے بیان میں یاد رکھیں یہاں دو لفظ آئیں گے ایک ہے قصوف کاف کے ساتھ اور ایک ہے خصوف خا کے ساتھ قصوف کہتے ہیں کاف کے ساتھ یہ سورج گرہن کو اور قصوف جو خا کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں چاند گرہن کو بھئی آپ جانتے ہیں مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات سورج کو گرہن لگ جاتا ہے اور اسی طرح بعض اوقات چاند کو گرہن لگ جاتا ہے اور علم فلاقیات میں آپ جا کر پڑھیں گے بھئی کہ یہ سورج گرہن اس طرح لگتا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے سال بھر میں ایک چکر لگاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ مختلف قسم کے موسم بنتے ہیں سردی گرمی بہار اور خزاں گرمی اس زمانے میں ہوتی ہے جب ہم سورج کے ذرا قریب ہوتے ہیں سردی اس زمانے میں ہوتی ہے جب ہم سورج سے ذرا دور ہوتے ہیں تو وہ سردی کا زمانہ ہوتا ہے اور جبکہ چاند جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے تو زمین سورج کے گرد گھومتی جا رہی ہے اور چاند اس کے گرد گھومتا جا رہا ہے اور یہ چاند جو ہے یہ تقریباً ایک ماہ کے اندر اپنا چکر پورا کرتا ہے تو اس سے وہ ہم چاند کے جو مہینے ہیں ان کا حساب لگاتے ہیں اور یہ چاند چکر لگاتے لگاتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین اور سورج کے عین درمیان میں آ جاتا ہے عین درمیان تو اب چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے یہ ہے سورج گرہن چاند کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے اور سورج چاند کے دوسری طرف ہو گیا تو سورج کی بھی وہ چمک دمک نہیں رہتی اس کی چمک دمک میں کمی آ جاتی ہے اور جتنا زیادہ گرہن ہوتا ہے اتنی ہی چمک میں کمی آ جاتی ہے حتیٰ کہ بعض مقامات تو پورا سورج بلکل سیاہ ہو جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور دوسرا ہے خصوف بھئی خصوف جو ہے وہ پہلے تو چاند کا سایہ کس پر پڑا تھا زمین پر تو کیا بنا یہ تھا لئے سورج گرہن کے لئے اب اس کا عقص کریں چاند دوسری طرف آیا گھومتے ہوئے زمین کا سایہ اب چاند پر پڑ رہا ہے چاند گھومتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آیا تو کس پر سایہ پڑا زمین پر اور یہی چاند گھومتے ہوئے دوسری طرف اگر زمین جب سورج ایک طرف ہے تو زمین کا سایہ دوسری طرف ہے اس سایہ کے اندر اگر چاند گزرے اس میں آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں چاند گرہن کہتے ہیں تو یہ باب صلات القصوفی یہ باب ہے سورج گرہن کی نماز کے بیان میں قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں ایزن کا صفتی شمسو جب سورج کو گرہن لگ جائے فلل امام بن ناس رکھاتین تو پڑھائے امام لوگوں کو دو رکھاتے ہیں کہ حیعت نافلتی نفلوں کی جیسے کہ نفلوں کی حیعت ہوتی ہے نفلوں کی صورت میں کیا کرے امام دو رکھاتیں لوگوں کو پڑھائے بھئی نفلوں کی صورت میں یعنی جیسے نفلوں کے لئے اعظان اور اقامت نہیں ہوتی اسی طرح اس نماز کے لئے بھی اعظان اور اقامت نہیں ہوگی بھئی نہیں ہوگی اور اگر لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہو تو افوالات جامعاتن کہہ کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا بھئی اعظان نہیں ہے اس کے اندر فِي كُلِّ رَكَاتٍ رُقُوعٌ وَاحِدٌ اور اس نماز میں ہر رکعت کے اندر ایک رکوع ہوگا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا رُقُوعَانِي اور امام شافی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اس میں دو رکوع ہیں ہر رکعت میں لہو امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے وہ حدیث ہے رَوَتْ حَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَا عَنْهَا جس کو ام المؤمنین حضر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں بھئی وہ اس روایت کے اندر کتنے رکوع ذکر فرماتی ہیں دو رکوع ذکر فرماتی ہیں وَلَنَا رِوَایَةُ بْنِ عُمَرَا اچھا یاد رکھئے یاد رکھئے بھئی یہ ابن عمر لکھا ہے کتاب کے اندر بھئی ابن عمر لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نہیں ہے بلکہ یہ شاید کسی لکھنے والے کی غلطی ہے کتابت کی غلطی ہوئی ہے یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ عمر نہیں عمر ہے اور عمر کے آخر میں کیا لکھتے ہیں حالت رفعی اور حالت جری میں وَو لکھتے ہیں اور یہ محل اشتباہ بھی ہے دیکھئے آگے وَالْحَالُ وَحَال کا وَو بھی آ رہا تھا تو شاید اس وجہ سے کاتب نے سمجھا ہوگا کسی نقل کرنے والے نے کہ شاید یہ ایک وَو غلطی سے لکھا گیا ہے اس نے ایک وَو کو ختم کر دیا اور وہ یہی نسخہ بعد میں پھیل گیا اسی طرح نقل ہوتا چلا آیا تو یہ ابن عمر نہیں بلکہ کیا ہے ابن عمر ہے بھئی تو بلنا ہماری دلیل جو ہے روایت ابن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے وَالْحَالُ أَكْشَفُ عَلَى الرِّجَالِ لِقُرْبِهِمْ فَقَانَتْ تَرْجِحُ لِرِوَایَتِهِ بھئی ایک حدیث آگئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فرماتی ہیں دو رکو فرمائے حضور علیہ السلام نے اور دوسرے روایت آئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ ایک رکو ہوگا آگے دلیل اب ہماری ابھی چل رہی ہے کہ ہم نے اس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو ترجیح دی کیونکہ نماز کا حال وہ مردوں پر زیادہ واضح ہوگا اس وجہ سے کہ مرد جو ہیں وہ امام کے قریب ہوتے ہیں اور عورتوں کی صف تو پیچھے ہوتی ہے تو لہٰذا ترجیح کس کو دی ہم نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالْحَالُ أَكْشَفُ عَلَى الرِّجَالِ اور حال یعنی نماز کا جو حال ہے یا امام کا جو حال ہے اَكْشَفُ عَلَى الرِّجَالِ وہ زیادہ کھلا ہوتا ہے زیادہ واضح ہوتا ہے عَلَى الرِّجَالِ مردوں پر لِقُرْ بِهِمْ ان کے قریب ہونے کی وجہ سے فَقَانَتْ تَرْجِحُ لِرِوَایتِهِ تو ترجیح جو ہے حضرت عمر کی روایت کو ہوگی ان کی روایت کو ترجیح ہوگی اور امام محمد رحملہ تطبیق بھی دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں جو دو رقوع کا ذکر آیا ہے شاید اس کی وجہ ممکن ہے یہ ہو کہ ان نمازوں میں حضور علیہ السلام نے بے انتہا طویل قیرات کی خوب طویل قیرات کی اور پھر اس کے بعد خوب طویل رقوع کیا خوب طویل رقوع کیا حتیٰ کہ وہ روایت میں آتا ہے کہ یوں لگتا تھا کہ حضور علیہ السلام اب رقوع سے سارہ ہی نہیں اٹھائیں گے اتنا لمبا رقوع کیا تو شاید رقوع زیادہ طویل ہوا تو بعض صحابہیں سمجھیں ہوں کہ اب حضور علیہ السلام رقوع سے اٹھ گئے ہیں وہ اٹھے ہوں اور ان کو اٹھتا دیکھ کر پیچھے والے بھی سمجھے شاید حضور علیہ السلام اٹھے ہیں رقوع سے سیدھے ہوئے ہیں تو پیچھے والے بھی سیدھے ہوئے اور عورتیں تو سب سے پیچھے تھیں انہوں نے جب اپنے سے اگلی صفوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی سمجھے شاید اٹھے ہیں وہ بھی اٹھیں اوپار لیکن اگلی صف والے جب اٹھے دیکھا حضور علیہ السلام ابھی رقوع ہی میں ہیں وہ پھر رکو میں چلے گئے تو ان کو دیکھ کر پچھلی صفحیں بھی پھر رکو میں گئیں اور اسی طرح عورتوں کی صفحیں بھی شاید پھر رکو میں چلے گئے تو وہ کیا سمجھیں شاید دو رکو ہوئے ہیں بھئی یہ انہوں نے تطبیق کی صورت بیان کی ہے بھئی وَيُطَوِّلُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا اور لمبی کرے قیرات امام جو ہے فِيهِمَا ان دونوں رکعتوں میں خوب لمبی قیرات کی جائے گی بھئی خوب لمبی قیرات بھئی حتیٰ کہ پہلی رکعت میں کہتے ہیں سورہ بقرہ کے بقضر ہو اور دوسری میں سورہ آل عمران کے بقضر بھئی وَيُقْفِعِنْدَا أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ اور اخفاء کرے گا امام امام صاحب کے نزدیک یعنی آہستہ آواز سے قیرات پڑے گا آہستہ آواز سے قرآن پڑے گا وَقَالَا يَجْحَرُ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ امام کیا کرے گا جہر کرے گا جہر کرے گا اور یاد رکھئے فتوہ امام صاحب کے قول پر ہے اس میں قیرات آہستہ آواز سے کی جائے گی وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحْمَهُ اللَّهِ مِثْلُ قَوْلِ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ اور امام محمد رحمہ اللہ سے ایک قول جو ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی طرح بھی روایت ہے کس کی طرح تو امام محمد رحمہ اللہ کا ایک قول تو پیچھے آ گیا صاحبین کیا فرماتے ہیں جہر کرے گا اور ایک روایت امام محمد رحمہ اللہ سے کیا آئی کہ احفا کرے گا تو گویت طرفین ایک طرف ہو گئے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ دوسری طرف رہ گئے تو بہرحال یہ ایک روایت آئی ہے ان سے اما تطویل فی القرآتی اور باقی قرآت کی اندر تطویل یعنی قرآت کو جو لمبا کرنا ہے فَبَيَانُ الْأَفْضَلِ تو یہ افضل ہونے کا بیان ہے یہ جو قدوری میں اوپر آیا مطن میں وَيُطَوِّلُ الْقِرَاةَ فِيهِمَا ان دو رکھتوں میں کیا کرے گا امام لمبی قرآت کرے گا صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں یہ افضل ہونے کا بیان ہے افضل یہ ہے لمبی قرآت کرے وَيُخَفِّفُ انشاء اور اگر چاہے تو حلقی کرے یعنی تھوڑی قرآت کرے انشاء اگر چاہے لِأَنَّ الْمَسْنُونَ اَسْتِعَابُ الْوَقْتِ بِسْصَلَاتِ وَدْدُعَائِ اس لی کیونکہ مسنون جو ہے وہ اس گرہن کے وقت کو گھیر لینا ہے بِسْصَلَاتِ وَدْدُعَائِ نماز اور دعا کے ساتھ مسنون کیا ہے وہ جو سورج گرہن کا جتنا وقت ہے اس وقت کو گھیر لے نماز اور دعا تو اگر نماز لمبی کی ہے تو پھر دعا کچھ مختصر ہو جائے گی لیکن پورے وقت کو گھیر لے اور اگر سقیرات تھوڑی کرے گا تو پھر کیا کر لے دعا لمبی کر لے تاکہ پورے وقت کا احاطہ ہو جائے یہ معنی ہے کیونکہ مسنون جو ہے وہ اس وقت کا گھیر لینا ہے نماز اور دعا کے ساتھ فَإِذَا خَفَّ فَأَحَدَهُمَا تَوَّلَ الْآخَرَةَ تو جب ان دونوں میں سے ایک کو مختصر کرے تو دوسری کو لمبا کر دے وَأَمَّ الْإِخْفَاءُ وَالْجَهَرُ فَلَهُمَا رِوَایَةُ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم جہر فیہا اور باقی اخفاء اور جہر جو ہے تو اس میں صاحبین کی دلیل جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس میں جہر فرمایا وَلِعَبِ حَنِيفَةَ رَحِمَّهُ اللَّهُ رِوَایَةُ بِنِ عَبَّاسٍ وَسَمُورَةَ بِنِ جُنْدُبٍ اور امام صاحب کی دلیل جو ہے ابن عباس اور حضر سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے وَتَرْجِحُ قَدْ مَرَّ مِن قَبْلُ اور ترجیح پہلے گزر چکی ہے ترجیح کیا ہے پہلے وجہ ہم نے ذکر کر دی تھی کہ یہ نماز کا معاملہ کس کے لیے زیادہ واضح ہے مردوں کے لیے تو اس لیے ان کی روایت کو امام صاحب نے ترجیح دی ہے آگے صاحبیں ہدایہ فرماتے ہیں قَيْفَ وَإِنَّهَا فَلَا تُنَّهَارِ اور کیسے جہر ہوگا کیسے جہر امام صاحب کیا فرماتے ہیں اخفا کرے قیرات آئستہ کرے اور دلیل کیا ہے وہ دو روایتیں ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور حضر سمرو بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آگے صاحبیں ہدایہ فرماتے ہیں اور کیسے یعنی کیسے یوں کہہ لیں کیسے اخفا نہیں ہوگا یعنی یوں کہیں کیسے جہر ہوگا جو بھی آپ بنا کیسے اخفا نہیں ہوگا وَإِنَّهَا صَلَاةُ النَّهَارِ اور یہ تو کونسی نماز ہے دن کے نماز ہے وَحِيَعَجْمَعُ اور دن کے نماز تو گونگی ہوتی ہے یعنی اس میں تو اونچی آواز سے قیرات نہیں ہوتی جیسے زہر اور آفتہ رہیں بھئی وَيَدْعُو بَعْدَهَا اور اس کے بعد دعا کرے حَتَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے کھل جائے لِقَوْ لِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے کہ اذا رأئے آپ فرماتے ہیں اذا رأيتم من حاضح الافضاع شیئن کہ جب تم ان ڈرانے والی چیزوں میں سے کوئی چیز دیکھو فَرْغَبُوا إِلَى اللَّهِ بِالدُعَائِ تو تم رغبت کرو اللہ کی طرف دعا کے ساتھ جب تم ان ڈرانے والی چیزوں میں سے ان حالناف چیزوں میں سے کوئی چیز دیکھو تو اللہ کی طرف تو یہ بھی سورج گرہن جو ہے یہ بھی ایک گھبرا دینے والی چیز ہے سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور بالوقع تو بالکل تاریخی چھا جاتی ہے انسان ڈر جاتا ہے تو اس وقت ان مواقع پر حضور علیہ السلام نے کیا حکم دیئے کس کی طرف رغبت کرنی چاہیے دعا کی طرف رغبت تو یہ دلیل ہے اس بات اور نیس نماز کے بعد دعا کرے کیونکہ وَسُنَّتُ فِي الْأَدْعَتِ تَعْخِرُهَا عَنِ الصَّلَاتِ کہ دعاوں کے اندر سنت جو ہے وہ ان کو مؤخر کرنا ہے نماز سے وَيُصَلِّ بِهِمُ الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّ بِهِمُ الْجُمْعَةِ اور لوگوں کو وہی امام جماعت پڑھائے نماز پڑھائے جو ان کو جمعے کی نماز پڑھاتا ہے وَإِلَّمْ يَحْزُرُ اور اگر وہ امام حاضر نہ ہو تو صلن ناس فرادا تو لوگ اکیلے نماز پڑھ لیں اکیلے 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 اکیلہ ہر شخص نماز پڑھ لیں تحرزا عن الفتنہ تھی فتنے سے بچنے کے لئے فتنے سے بچنے کے لئے کیونکہ فتنے کا احتمال ہے لوگ زیادہ ہوں گے اور ہر شخص چاہے گا کوئی بات چاہیں گے فلاں بزر کو مقدم کیا جائے وَلَيْسَ فِي خُصُوفِ الْقَمَرِ جَمَاعَةٌ اور خصوفِ قَمَرِ یعنی چاند گرہن کے اندر کوئی جماعت نہیں ہے یعنی مسنون نہیں ہے لِتَعَذُّرِ الْاجْتِمَاعِ فِي اللَّلِ کیونکہ چاند گرہن تو رات کو لگے گا تو رات کے وقت لوگوں کا جمع ہونا مشکل ہے یہ معنی ہے لِتَعَذُّرِ الْاجْتِمَاعِ فِي اللَّلِ رات کے وقت لوگوں کے اکٹھا ہونا اولی خوف الفتنہ تھی یا فتنے کا خوف ہونے کی وجہ سے کیونکہ رات کا وقت ہے اتنے لوگیں کٹھے ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی فتنہ وغیرہ نہ شروع ہو جائے وَإِنَّمَا يُصَلِّقُ الْوَاحِدٍ بِنَفْسِهِ اور ہر ایک جو ہے وہ اخود اکیلا پڑے گا چاند گرہن میں بھئی بھئی اس کی کیا دلیل ہے کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم ان چیزوں میں سے اِذَا رَأَئِ تُمْ شَيْئَانْ جَبْ تُمْ دیکھو کوئی چیز مِنْ هَا دِهِ الْأَحْوَالِ ان ہولناک چیزوں میں سے فَفْزَعُوا إِلَا الصَّلَا تو پناہ پکڑو نماز کی طرف سہارا لو کس کا تو پھر نماز کا سہارا لو تو لہٰذا اس میں کوئی جماعت وغیرہ نہیں ہے خصوفِ قمر میں ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی نماز ادا کرے اور مسجد میں حاضر ہونا بھی مسنون نہیں ہے اپنے اپنے گھر پر ہی پڑے بھئی وَلَيْسَ فِي الْقُصُوفِ فِي خُطُبَةٌ اور خُصُوف کے اندر یعنی سورج گرہن کے اندر خطبہ نہیں ہے بھئی کیوں خطبہ اس میں کیوں نہیں ہے جماعت جمع ہوئی ہے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں جماعت ہو رہی ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَل کیونکہ یہ منقول نہیں ہے بھئی حضور علیہ السلام سے منقول نہیں ہے کہ آپ نے خطبہ دیا ہو بھئی چلیے بس بھئی حاضر ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام چلیے بھئی کیونکہ لام